بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ نوبت آگئی ہے کہ تراجی پریس کلپ پر بھی ہمیں صلافوں کے پیچھے کھڑا کر دیا جا گیا آگے یہ بھی نوبت آئی گی کہ پریس کلپ کے اوپر ہمارے ہاتھ باندھیے جائیں گے موہ پہ پٹی باندھی جائے گی آنکھوں پہ پٹی باندھی جائے گی اور کہا جائے گا کہ یہ غددار ہے تراجی پریس کلپ پر پہلے دن ہمارا احتجاجی کیمپ لگتا تو یا پولیس کی وردی میں کچھ ہنڈے آتے اور ہمارا وہ کیمپ بھی اکھار دیتے اور ہمارے نیت میں لوگوں کو کارکنان کو گرفتار کیا جائے گی میں پوچھتا ہوں یہ تو آمیریت میں بھی نہیں ہوا تھا پریس کلپ کے باہر احتجاج کرنا آواز اتانا یہ آئین آپ کو رائٹ دیتا ہے یہ وہ لوگوں کے لیے شمع کا مقام ہے بے غیتی کا مقام ہے جو اہوانوں میں جمہوریت کے لیکچر دیتے تھکتے نہیں ہمیں گھٹو ساتھ کی تاریخ بتاتے ہمیں بتاتے کہ آمیریت کے خلاف جدو جہد کیا ہوتی اور وہی پیپلز پارٹی کے سربراہان ان کے اپنے صوبے میں ان کی پولیس سیاسی کارکنان کو پریس کلپ کے باہر سے گرفتار کرتے مجھے بتایا جائے میرا قصور کیا ہے مجھے حددار ثابت کرنے پر تلے ہو مجھے دہشت کرت سابت کرنے پر تلے ہو میرا قصور صرف ایک کہ نہ حق کہہ دی نہ حق کہہ دی نہ حق کہہ دی نمبر 804 کے لیے آواز سنن کرتا ہوں میں میں کہتا ہوں کہ اس کے خلاف کو دنماد جھوٹے بنائے گئے میں کہتا ہوں کہ جھوٹی سدائے دی گئے اس کو اس کو خطار ثابت کرنے پر تلے ہوئے سے تم اس قوم نے اس کو میندے دیا اس کراچی میں آپ کے مطابق ہم خطار ہیں تو سارے بارہ لاکھ لوگوں نے ہمیں میندے دیا سارے بارہ لاکھ لوگ خطار تھے کیا سارے بارہ لاکھ لوگ اس شہر کے دہشت کرتے کیا ہمانا میندے چھوڑی کر کے پچاس ہزار میندے والی جمعات کو ایوان میں بجوا دیا جنہوں نے دہشت کردوں سے ان کو ایوان میں پہنچا دیا اور اس شخص کو خطار ثابت کر لے جو اس ملک کے لیے وائنٹ اپ جیت کر آیا جو اس ملک کے لیے اسکتار بناتا جو اس ملک کے لیے کولیس بناتا جو اس ملک میں ملینہ کی بڑائی ریاست بنانے کے لیے کام زد رہا تھا آج اس ملک میں آئیں کانون موقت ہو گئے اور ایک طاقتور پولا روزانہ ہمیں دکھاتا عوام کو بتاتا کہ تمہاری کوئی اوقات نہیں ہیں آئیں وہ ہے جو ہم کہیں گے کانون وہ ہے جو ہمارا ڈنڈا کہے گا آج پروری کو دکھایا تو میں تمہاری کوئی اوقات نہیں ہے ہم بتاتے ہیں ہم نو مئی والے نہیں ہیں ہم آج پروری والے ہیں آج پروری کو اس کونٹ میں ہمیں ملک کیا اکثر یہ تمہارے ساتھ دی آپ نے ملک شنا ہمیں اکیلیت میں بڑا اور اسی لیے آج ہم کہتے ہیں اسی لیے آج ہم کہتے ہیں